بسم اللہ الرحمن الرحیم کفا والصلاة والسلام على سید الأنبیاء وعلى آلہ وآصحابه الاتقیاء اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلولا اذا بلغت الحلقوم اللہ وانتم حینئذ تنظرون اللہ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا این كنتم غير مدینین ترجعونها ان كنتم صادقین فأما ان كان من المقربین فروح وريحان و جنة نعیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الكیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجل من اتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاكرین والحمد للہ رب العالمین اللہتنم صلی اللہ علیہ وسلم سلیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ سلیدنا ومولانا محمد واصحابہ سلیدنا ومولانا محمد وبارک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا آلی سیدنا و مولانا محمد وآصحابه سیدنا و مولانا محمد و بارک و سل و سل علی حمد باری میری زباں پر ہے وجد تاری میری زباں پر ہے دم بدم لا الہ الا اللہ دم بدم لا الہ الا اللہ ذکر جاری میری زباں پر ہے زکر جاری میری زباں پر ہے زکر زکر پیاروں کا زکر پیاروں کا چار یاروں کا باری باری میری زباں پر ہے شب شب کا آخری پہر ہے شب کا آخری پہر ہے اور اور میں نفیس آہزاری میری زباں پر ہے اللہ اللہم صلح علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلح و صلح علی زینتِ بزم حضرات علماء کرام آج کی اس بزم کے میزوان ہمارے مہربان محترم و مکرم قاری شوکت شاکر صاحب جنہوں نے پوری شان و شوکت کے ساتھ آج کی اس بزم کو سجایا ہے گرمایا ہے مہکایا ہے آپ کو اور مجھے بولایا ہے اور حکم دیا کہ فکر آخرت کو بنیاد بنا کر کچھ باتیں کی جائیں لیکن وقت وہ پہنچ گیا کہ یہاں نہ فکرِ دنیا باقی رہتی ہے نہ فکرِ آخرت سمجھ میں آتی ہے اس لیے کہ فکر پہنچانے کے لیے استعداد اور طلب کا ہونا ضروری ہے جب استعداد اور طلب ہوتی ہے تو تب فکر منتقل ہوتی ہے اور جب طلب کے سارے راستے بند ہو جائیں تو فکر منتقل نہیں ہوا کرتی بلکہ یہاں تو بسا اوقات کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ایک خطیب بیان کرنے لگے تو مجمع سو گیا تو انہوں نے کہا میاں بڑے دور سے آیا ہوں بڑے احتمام سے بلائیا گیا ہوں خدا کے لیے بات سنو تو ایک میاں نے تھوڑی سی آنکھ کھولی کہنے لگا لگا رہے لگا رہے اس نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا کہا رہے ہیں میں کہتا ہوں بات سنو فکر ایک ادھا لگا رہے وہ بھی سو گیا اس نے پھر سبحان اللہ الحمدللہ کہا کہ یہ تھوڑا حرکت دی تو ایک اور بولا کہنے لگا حضرت آسان تو سنتے پورا اعتماد ہے جڑی گل آنکھ سو ٹھیک آنکھ سو آسان کی تھوڑا سیند دیو اب یہاں بھی صورتحال گرمی ہے مغرب سے لے کر تو اس وقت تک بیٹھے ہوئے ہیں اور ما شاء اللہ ہمارے ناد خان جتنا زور خود لگاتے ہیں اس سے زیادہ مجمع سے لگواتے ہیں وہ جو رئی سے ہی طاقت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو چکی ہوتی ہے تو ایسی صورتحال میں کوئی فکر انگیز گفتگو کرنا یہ ایک امتحان سے کم نہیں ہے اللہ رب العزت کیا پتہ شاید یہی دیکھنا چاہیں کہ جو میرے لئے فکر مند ہوگا وہ آدھی رات گزرنے کے باوجود بھی اسی طرح فکر مند ہوگا جو اسے کھیل تماشا سمجھ رہا ہوگا وہ اپنے کام کے لئے نکل گیا ہوگا اور جو فکر لے کے آیا ہوگا وہ اس فکر کے ساتھ بیٹھا ہوگا ذکر میں مشغول ہوگا جب ذکر کے ساتھ مشغولیت ہوگی فکر کی طلب ہوگی تو اللہ وحدہ لا شریک کسی کے دامن کو خالی نہیں بھیجا کرتے ہیں اس لیے کہ پروردگارِ عالم نے فرمایا کہ مسجد میں جب میرا بندہ آتا ہے تو میں میزبان ہوتا ہوں وہ میرا مہمان ہوتا ہے اور تمہارے گھر میں اگر کوئی مہمان آئے تو تم اس کا اکرام کرتے ہو تم اس کا احترام کرتے ہو تو جو میرے گھر میں مہمان آتا ہے میں اس کا احترام کیسے نہیں کروں گا اور اس کا اکرام یہ ہوا کرتا ہے کہ جو اس کا ہو کر اس کا سوچ کر بیٹھا کرتا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس کے دامن کو بھر دیا کرتے ہیں میرے قابل قدروائی آج کے اس مادیت کے دور میں جس عنوان کا انتخاب کیا گیا وہ ہے فکر آخرت یہ معمولی عنوان نہیں ہے یہ اگر پیدا ہو جائے تو ساری کہانی سیدھی ہو جاتی ہے اور آج سب سے بڑی غفلت ہی یہی ہے کہ باقی سب کچھ پیدا ہو رہا ہے آخرت کی فکر پیدا نہیں ہو رہی ہے جب یہ پیدا ہو جاتی ہے پھر دنیا بے حقیقت نظر آنے لگتی ہے پروردگارِ عالم نے اسی مرض کو سامنے رکھتے ہوئے فرمایا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا او میرے بندوں تمہیں ایک بیماری لگ گئی ہے ایک ڈیزیز ہے تمہیں ایک بیماری ہے تمہیں اور وہ بیماری یہ ہے کہ تم دنیا کا بن کر دنیا کا ہو کر سوچتے ہو تمہاری ہر پالیسی تمہاری ہر سوچ دنیا سے شروع ہوتی ہے دنیا پہ ختم ہوتی ہے اور یہ تمہارا مرض ہے اس لیے کہ جو چھوٹی سی دنیا میں نے تمہیں دی ہے اس کے بعد ایک بڑا جہان آنے والا ہے ایک بڑی زندگی آنے والی ہے میں کائنات کو پیدا کرنے والا رب کائنات کا خالق رب کائنات کا مالک رب کائنات کا رازق رب میں اعلان کرتا ہوں وال اَخِرَتُ خَيْرُونَ یہ جو آخرت کی زندگی ہے یہاں خیر بمانہ کمال کے ہے کہ آخرت کی زندگی کامل زندگی ہے وہاں کی جوانی بھی کامل وہاں کی نعمتیں بھی کامل وہاں کا شباب بھی کامل وہاں کا اناج بھی کامل وہاں کی ہر چیز کامل ہے میں تمہیں ایک کامل زندگی دینا چاہتا ہوں اور وہ کامل زندگی تمہیں تب ملے گی کہ میں تم سے صرف یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ یہ جو آخرت والا دن ہے یہ تمہیں پتا ہے کتنا ہے یہ پچاس ہزار برس کا ایک دن ہے وہ پچاس ہزار برس کا دن اگر اسے تمہاری زندگی پہ تقسیم کیا جائے تو تمہاری زندگی چند منٹ والی زندگی بنتی ہے یہ دنیا کی زندگی چند منٹ کی زندگی بنتی ہے تو پروردگار عالم پروردگار عالم بتانا چاہتے ہیں کہ او میرے بندے یہ چند منٹ والی زندگی یہ چند منٹ والی زندگی تو میری مرضی کی گزار کے آ میں ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی تیری مرضی کی تجھے عطا کر دوگا لیکن یہ اس کی مرضی کی زندگی گزرے گی کیسے یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا میں کوئی لمبا وقت نہیں لوں گا بس مختصر الفاظ میں ایک ترخ متوجہ کرنا چاہوں گا وہ لمبی زندگی وہ عبدالعباد والی زندگی کیسے ملے گی ہم تو اس مستقبل کے چکر میں ہیں یہ جو زندگی میں اور آپ گزار رہے ہیں اور اس کو تھوڑا سا کلکولیٹ کرتے ہیں عموماً جو لوگ جیتے ہیں کتنے سال عمر ہوتی ہے ساٹھ سے ستر سال اللہ کے محبوب نے خود فرمائے عمومی یہ اس میں سے بیس سال بچپنے کے گزار دو بیس سال بچپن کے گزر گئے بیس سال سونے میں گزر گئے بیس سال بچپن میں گزر گئے بیس سال سوتا ہے عام آدمی تقریباً زندگی کا ایک حصہ بیس سال بچپن کے گزرے بیس سال سونے میں گزرے باقی کتنے بچے بیس سے تیس سال یہ زندگی بنانے کے لیے ہم نے سب کچھ تج دیا ہے کہ میرے بیس سال بن جائے میری یہ بیس سالہ زندگی بن جائے اور یہ بھی کیا پتہ کسی کو نصیب ہوتی ہے نہیں ایک اللہ والا بیٹھا ہے نوجوان نے سلام کیا احوال پوچھے کہا بیٹا کیا پوچھتے ہو چراغے سہر ہوں کوئی ہوا کا جھونکہ آئے گا بجا دے گا بس انتظار میں بیٹھا ہوں نوجوان بھی اللہ والا تھا عارف باللہ تھا کہنے لگا بابا خوش نصیب ہو سہر نصیب ہوئی ہے ہمیں تو یہ خطرہ ہے کہیں مغرب ہی کے وقت بجا نہ دیے جائیں میرے قابل قدر بھائی یہ بے فکری والی زندگی غفلت والی زندگی آج ہماری گزر رہی ہے شیطان تھپکی دے رہا ہے کہ بھئی ابھی تو تمہارے پاس بڑے وسائل ہیں پیسہ ہے بیمار ہوگا اسبتال ہے علاج ہے کیا پریشانی ہے اتنی آگے پڑ لیکن کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت نمائندہ آ جائے اور وہ ہمارے انتظار میں ہے پروردگار عالم نے اپنی عظمت والی رفعت اور شان والی کتاب میں اس ہولناک منظر کی چند جلکیاں بتائی ہیں اور قرآن آج ہمیں جھوڑ رہا ہے فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَوْ لَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُمُ عُوْمُ عُوْ مِرے بندے تو دنیا کی غفلت میں مگن رہے گا تو دنیا کی منصوبہ بندی میں لگا رہے گا تو اپنے مستقبل بنانے کے چکر میں رہے گا تو اپنی اولادوں کے مستقبل کے لئے پریشان رہے گا تیری صبح و شام اسی فکر میں لگی رہے گی اچانک ایسا ہوگا فَلَوْ لَا اِذَا بَلَوَتِ الْحُلْقُمُ اچانک تیری روح تیرے حلق تک پہنچ جائے گی میرا نمائندہ اسے نکالنے کے لیے آ جائے گا تیرے گلے تک پہنچ جائے گی اوہ میرے بندے ذرا اس منظر کو یاد کیا کر میں نے دنیا میں تجھے بیجا میں نے تجھے بیج کر ساری کائنات کو تیرے لیے سجایا ساری کائنات کو تیرے لیے بنایا ساری کائنات کو تیرے لیے منور کیا میں نے آسمانوں کو وسادی تیرے لیے میں نے زمینوں کو بچھایا تیرے لیے میں نے سبزے کو اگایا تیرے لیے میں نے گلشنوں کو مہکایا تیرے لیے او میرے بندے انادل چہکے تیرے لیے دریاؤں کے اندر تغیانی آئی تیرے لیے سمندر موجزن ہوئے تیرے لیے ستارے جگمگائے تیرے لیے چاند اور سورچ چمکائے تیرے لیے ساری کائنات بنا کر پربردگار عالم جو جوڑ کر کہنے لگے یا ایوہا الانسان ما غرق بربکل کریم الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي اَي سُورَةِمْ اِمَّا شَا اَرَقَوَكَ اَرَقَوَكَ فرمایا ساری اَرَقَوَكَ 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 شاید تُو میری طرف لوٹ کے آجائے یا ایوہا الانسان ما غرق بربکل کریم اگر تُو دنیا کی زندگی میں دوکے میں پڑا رہا پڑا رہا آخر وہ وقت آ گیا تیرے جسم سے روک کھچی جانے لگی تیرے جسم سے روک کھچی جانے لگی تیرے حلق میں اٹک گئی اوہ تُو ڈاکٹر تھا چاروں طرف بے چارگی میں دیکھنے لگا تُو تاجر تھا چاروں طرف بے چارگی میں دیکھنے لگا فرمایا فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَن تُمْ حِينَ اِذٍ تَنظُرُونَ تیرے ہاتھوں میں تیرا بیٹا جان دے رہا ہے لیکن تُو سے بچا نہیں سکتا تیرے ہاتھوں میں تیرا باپ جان دے رہا ہے تُو سے دیکھ رہا ہے بچا نہیں سکتا پروردگارِ عالم نے فرمایا جان دینے والا بھی میں ہوں لینے والا بھی میں ہوں جان دینے والا بھی میں جان لینے والا بھی میں جب جان دینے پہ آتا ہوں کسی سے مشورہ نہیں کیا کرتا اور جب لینے پہ آتا ہوں تو کسی سے پوچھا نہیں کرتا جب گنگر گلے کا بولے گا جب سانس کا رشتہ ٹوٹے گا جب گنگر گلے کا بولے گا جب سانس کا رشتہ ٹوٹے گا جب روح کھچے گی نس نس سے اس وقت کا عالم کیا ہوگا میرے قابلِ قدر بھائی اگر وہ لمحہ یاد آجائے وہ وقت یاد آجائے میرے قابلِ قدر بھائی زندگی میں انخلاب آجایا کرتا ہے وہ کائنات میں وہ لمحہ یاد آجائے سفیان سوری فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا خواب آیا فرمایا جا میرا فلاں بندہ ہے اس کے نمازِ جنازہ میں شریک ہو جا اللہ کین لگے میں بے اختیار اٹھا ہوش آیا پتا چلا وہ تو میرے محلے کا بڑا گناہگار انسان ہے کیسے حکم آیا کیسے حکم آیا میں دوڑ پڑا جنازہ تیار جنازے میں شامل ہو گیا گھر والوں سے پوچھنے لگا کون سا عمل کیا یہ تو سوسائٹی محلے میں بڑا گناہگار تھا کون سا عمل کیا اتنا محترم ہو گیا کہ مجھے سوئے ہوئے حکم ہوا کہ جا جنازے میں شامل ہو جا تو گھر والے کہنے لگے آج چند دنوں سے جب اسے یہ پتا چلا اتیبہ نے کہا تو بچ نہیں سکتا تو ہم نے اسے گھر میں دیکھا آج کئی دن سے یہ رو رہا تھا یہ زارو قطار رو رہا تھا زارو قطار رو رہا تھا اور ایک جملہ کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا اوہ ربا تیری بارگاہ میں ایسے لوگ بھی آئے جو دنیا بنا کے آئے کچھ ایسے بھی آئے جو آخرت بنا کے آئے لیکن تیری زمین پہ یہ ایک ایسا ناکارا انسان ہے جو نہ دنیا بنا سکا میرے اللہ نہ آخرت بنا سکا نہ اپنے ہاتھ میں دنیا نظر آتی ہے نہ آخرت نظر آتی ہے میرے اللہ صرف اپنا فضلتہ فرما دے صرف اپنا فضلتہ فرما دے میرے قابل قدر بھائی جب اس بیچارگی سے اپنے رب کو پکارنے والا بندہ بن جائے وہ اتنا کریم رب ہے اپنی رحمت والی چادر سے آنسو پوچھ لیا کرتا ہے اللہ اکبر فلولا اذا بلغت الحلقون وانتم حین اذن تنظرون تم دیکھنے والے ہوتے ہو تم بے بسی کی تصویر بنے ہوتے ہو میں دیکھتا ہوں میں اور آپ تو دور کی بات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے آپ کے لخت جگر سیدنا ابراہیم بیمار ہیں آخریاں ہچکی لینے لگے رحمت دو عالم نے اپنے رحمتوں والے بازوں میں ابراہیم کو اٹھایا رحمتوں والے بازوں میں اپنے ابراہیم کو اٹھایا معصوم ابراہیم کو ہچکیاں لگ گئی امام الانبیاء زارو قطار رو رہے ہیں فرما رہے ہیں اوہ میرے معصوم ہم تیری جدائی سے بڑے غمگین ہو گئے ہیں فرمایا وَأَن تم حین اِذٍ تنظرون میں جس پھول کو چاہتا ہوں چن لیا کرتا ہوں مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے اللہ اکبر وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ اللہ اکبر فرمایا اس دن سارے رشتے دور ہو جاتے ہیں سارے رشتے دور ہو جاتے ہیں ہم اس کے قریب ہو جاتے ہیں میرے قابلِ قدر بھائی یہ منظر ہر ایک پہ آنا ہے یہ لمحہ ہر ایک پہ آنا ہے یہ وقت ہر ایک پہ آنا ہے میں دیکھتا ہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ تُززہران رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوتا ہے قبر کے قریب قبر کے قنیب جنازہ ہے سیدنا علی آواز لگاتے ہیں یا فاطمہ یا فاطمہ پھر رو پڑے پھر رو پڑے ہچکیاں بند گئی کہنے لگے جب بھی میں نے یہ آواز لگائی میری فاطمہ جس حال میں ہوا کرتی تھی دوڑ کے آیا کرتی تھی آج بھی پکارنے والا میں ہوں آج بھی بلانے والا میں ہوں لیکن فاطمہ آنا تو دور کی بات جواب بھی نہیں دے سکے اور وہاں پہ ایک منظر اور نظر آیا جناب ابو ذر غفاری قبر کو کہنے لگے او قبر تو جانتی ہے آج تیرے اندر کون آ رہا ہے آج تیرے اندر مصطفیٰ کا مصطفیٰ کی لختیں جگر آ رہی ہے حسنین کی امہ آ رہی ہے علی کی رفیقہ حیات آ رہی ہے او قبر تجھے پتا ہے آج تجھ میں کون آ رہا ہے ابو ذر کہنے لگے قبر نے جواب دیا یا آوازر لستو مکانا حسبیوں و نسب او ابو ذر میں حسب و نسب کی جگہ نہیں ہوں او ابو ذر میں حسب و نسب کی جگہ نہیں ہوں اگر فاطمہ بنت رسول بھی آمان لے کے آتی ہے تو میں جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاؤں گی اور اگر وہ بھی آمان لے کے نہیں آتی تو میں اس کے لیے بھی اجنبی بن جاؤں گی اللہ فرمایا جب سارے رشتے روٹ گئے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَاكِنْ لَا تُبْصِرُونَ جب سارے رشتے روٹ گئے ہم اس کے قریب آ جاتے ہیں اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ تم نہیں دیکھ سکتے وہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ اکبر قرآن کا عجیب چیلنج ہے فرمایا فَلَوْلَا اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ترجعونہا ترجعونہا او میرے بندوں اگر تم کسی کے مات تحت نہیں کسی کے زیرے فرمان نہیں یہ تمہارے ہاتھوں کے سامنے ہم روح کھینچ کے لا رہے ہیں واپس لانے تو دکھانا ہم کھینچ رہے ہیں واپس لانے دکھا تو سہی زب ہم کھینچنے پہ آتے ہیں کوئی واپس لانے والا نہیں ہے اللہ سیدنا دعود علیہ السلام سڑی پہ ہیں جبریلی امین حاضر ہوئے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر مجھے حکم ہوا کہ آپ کی روح یہاں خبز کر لو فرمایا نیچے اترنے دو فرمایا آپ اللہ کے نبی ہیں اختیار استعمال کریں تو کر سکتے ہیں لیکن جگہ آپ کے لئے یہی ہے جگہ آپ کے لئے یہی ہے میرے قابل قدر بھائی ایک فکر دے رہا ہوں بس بس اس فکر کو اپنے پلے باندھ لو آج یکم ستمبر دو ہزار اب دو ستمبر ہو گئی ہے یکم سے شروع کی تھی تقریر دو ستمبر میں داخل ہو گئی جلسہ بھی ماشاءاللہ کاری صاحب کا دیکھا ہے یکم ستمبر سے شروع دو روزہ جلسہ ہو گیا ماشاءاللہ یکم ستمبر یہ کہہ رہے تھے اشتیار غلطی سے آ گیا وہ غلطی سے نہیں آیا تھا کاری صاحب وہ کشف ہو گیا تھا ان کو کہ یہ جناب دو ستمبر تک جاری رہے گا انشاءاللہ تو لہٰذا ہم نے وہ بات بھی سچ کر دکھائی تو وہ یکم دو ستمبر دو ہزار ساتھ اس پورے مجمع میں ایک بندہ بلکہ میں پوری پنڈی کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہو اسلام آباد کہوں تو مبالغہ نہ ہو کہ یکم ستمبر جب انیس سو ساتھ تھا یکم ستمبر انیس سو ساتھ تھا اور آج دو ستمبر دو ہزار دو ہے کوئی ایسا ہے جو اس وقت انیس سو ساتھ میں تھا اور آج بھی ہے کہیں آپ کے علم میں کہیں آپ کی دانست میں کوئی ہے ایسا اس مجمع میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اگر میں یہ جملہ کہوں مسجد میں بیٹھ کر بڑے غور سے سننا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سنتا کہ جب دو ہزار ساتھ میں آج ہم الحمدللہ ہیں صرف دو ہزار سے جب اکیس سو ساتھ ہوگا دو ہزار سے جب اکیس سو ساتھ ہوگا تو میں پورے وصوق سے کہہ سکتا ہوں ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا نیا خطیب ہوگا نیا ایمام ہوگا نیا سامے ہوگا نیا قاری ہوگا نیا حافظ ہوگا اور ہم نہ جانے کس قبرستان میں زندگی کی ایک ایک سانس کا سواب حساب دے رہے ہوگا اتنی چھوٹی سی زندگی لے کر آئے ہو اور کہتے ہو وقت نہیں گزرتا کہ انیس سو ساتھ میں ہم تھے ہی نہیں دو ہزار ساتھ میں ہیں اور اکیس سو ساتھ میں ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا اور یہ چھوٹی سی زندگی ہماری گزر رہی ہے وہ بھی اللہ سے غافل ہو کر وہ بھی اس کو بھول کر میرے قابل قدر کم وقت ملے گا کہاں وقت ملے گا کیسے ملے گا یہ تو اسی میں لگے رہیں گے کہ ایسے میں فرشتہ دل و دماغ پر دستک دے دے گا پروردگارِ عالم نے فرمایا ترجعونہ اوہ واپس لے آؤ روح اگر لاسکتے ہو جناب حسن بسری فرماتے ہیں مہیروں کی تجارت کی غرص سے روم گیا تاجر ملا کہنے لگا تجارت بعد میں کرتے ہیں چلو ایک ہمارا قومی دن ہے وہاں چلتے ہیں میں نے کہا چلو وہاں پہنچے عجیم منظر دیکھا ایک قبر کے گرد جرنیل کھڑے ہو گئے پھر جج کھڑے ہو گئے پھر علماء کھڑے ہو گئے پھر ان کے سلحاں کھڑے ہو گئے پھر تاجر کھڑے ہو گئے پھر طلبہ کھڑے ہو گئے چند لمحے کچھ کہہ کے واپس آنے لگے میں نے کہا یہ کیا ہے کہنے لگا یہ بادشاہ کا اکلوتا بیٹا تھا اچانک مر گیا ہر سال بادشاہ کر یہاں اعلان کرتا ہے کہ اوہ میرے لفت جگر خدا زلجلال کی قسم ہے اگر تجھ کو میری حکومت بچا سکتی تو تجھے ضرور بچاتی اگر میری آرمی بچا سکتی ضرور بچاتی میرے ڈاکٹر بچا سکتے تجھے ضرور بچاتے میرے تاجر بچا سکتے علماء بچا سکتے ضرور بچاتے جناب حسن بصری فرماتے ہیں وہ باتیں کرتے رہے اور میں اور دنیا میں مگن ہو گیا میرے ہاتھوں سے ہیرے گر گئے میں نے کہا ان سے تجارت کیا کرنی جو اتنے بے بس ہیں اس سے تجارت کیوں نہ کی جائے جو اتنی قدرتوں والا ہے اللہ پروردگار اللہ فرمایا وَأَمَّا اِلْكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ آہا اللہ ہم کو انہی میں سے بنا دیں بلند آواز سے کہنے پروردگارِ عالم نے فرمایا جنہوں نے ہمارے قرب والی زندگی اختیار کی میرے مقرب بن گئے انہیں دنیا میں ہم کیا دیتے ہیں اور آخرت میں کیا دیتے ہیں رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ وحدہ لا شریک کی محبت میں نبی کی اطاعت میں آگے بڑھتا ہے آمالِ خیر میں لگا رہتا ہے لگا رہتا ہے تو جب چالیس برس کا ہوتا ہے تو فرمایا اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں محبت دیکھیں جب بندہ لگا رہا خیر کے عمل میں نیکی کے عمل میں جب یہ چالیس برس کا ہوتا ہے تو اللہ حکم دیتے ہیں فرشتوں کو میرے اس بندے کے معاملے میں نرمی شروع کر دو اللہ اللہ نرمی شروع کر دو اور فرمایا کہ جب یہ ساٹھ برس کا ہو جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں ساٹھ برس ہو گئے اسے مجھے رازی کرنے کے لئے میرا قرب اختیار کرنے کے لئے اب یہ کرو کہ اس کی نیکیاں لکھو برائیوں سے اجتناب شروع کر دو اللہ اکبر اور جب اسی خیر میں لگا لگا اسی برس کا ہو جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ میرا بندہ اسی سال تک لگا رہا مجھے رازی کرنے میں جاؤ میں تمہیں گواب بنا کے کہتا ہوں میں نے اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف کر دی ہے اللہ اور جب یہ بابا اسی تجاوز کر گیا نوے سال کا پہنچا تو اللہ فرماتے ہیں فرشتو اس کے لئے اعلان لکھ دو اللہ کیا اعلان لکھیں فرمائے ہوا اسیر اللہ فی الارض ہوا اسیر اللہ فی الارض وہ زمین پہ ہمارا قیدی ہے وہ زمین پہ ہمارا قیدی ہے اللہ اب کیوں قید کیا ہوا ہے بابے کو لے آؤ نا نوجوانوں جملہ کہا رہا ہوں ان بابوں کو بوجھ نہ سمجھ نہ یہ گھر کے اندر جو بابے بیٹھے ہیں ان کو بوجھ نہ سمجھ نہ اور بابوں کو بھی کہتا ہوں اپنی اولادوں کو دین کی طرف جوڑو تو تمہیں یہ احترام اور رحمت سمجھیں گے اور دین سے دور کرو گے تو یہ بوجھ سمجھیں گے اللہ برطانیہ جانا ہوا تو ایک ہمارے ہی علاقے کے ساب ہیں انہوں نے پڑے اسرار کے ساتھ مجھے بلایا تو کہنے لگے ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ میں انیس سو ساٹھ میں یہاں پہ آیا میں نے مزدوری کی محنت کی ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی بیٹے کو ڈاکٹر بنایا پھر اسے سپیشلائز کروایا پھر اسے میڈیسن میں پی ایچ ڈی کروای اور اس کے لیے میں نے فیکٹریوں میں کام کیا میری پشت پہ چمڑا نہیں ہے راتوں کو جاگ جاگ کے اس کی یونیورسٹی کی فیس ادا کرتا رہا اب وہ ڈاکٹر ہے امریکہ میں پروفیسر ہے یہ کہا تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا کہنے لگا میں نے تو کوشش کر کے اسے یہاں تک پہنچایا ہے لیکن اس نے میرے ساتھ کیا کیا کہنے لگا کہ دوسرے تیسرے مہینے میں یہاں آتا ہے تو اس نے قسم اٹھا کے کہا کہ مجھے ملنا تو دور کی بات سلام بھی نہیں کرتا پھر کہنے لگا کہ جب بتاؤ کہ گھر میں کہیں کتہ ہو کسی کا تو جب مالک کہیں باہر سے آتا ہے تو کتے کو بھی چٹکی بجا دیتا ہے کتے کو بھی چٹکی بجاتا ہے اور وہ میرا بیٹا مجھے اتنی حیثیت بھی نہیں دیتا زاروں خطار رونے لگا میرے قابل قدر بھائی میں نے کہا میرے محترم بھائی آپ نے اسے ڈاکٹر تو بنایا لیکن ایک اچھا مسلمان نہیں بنا سکے ایک اچھا مسلمان نہیں بنا سکے آج ہماری صورتحال بھی یہی ہے کہ ہم بابو کو بوجھ سمجھنے لگے تو اللہ فرماتے ہیں جاؤ اس کا ٹائٹل ہے وَأَسِیرُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ یہ زمین پہ ہمارا قیدی ہے اللہ یہ زمین پہ آپ کا قیدی ہے تو ایک قیدی ہونا ٹائٹل تو نہیں ہوتا ہے قیدی تو سزا ہوتی ہے فرمایا نہیں یہ ہماری رحمت کی قید ہے یہ ہماری رحمت کی قید ہے اس بابے کو ہم نے یہ اعزاز دے دیا ہے اس کو قیدی اس لیے رکھا ہے کہ یہ تو اپنا معاملہ تو صاف کروا چکا ہے ہم نے اس کے ہاتھوں میں تھرکتے ہوئے لرزتے ہوئے ہاتھوں میں اسے یہ قوت عطا کی ہے کہ یہ لرزتے ہوئے ہاتھوں سے جس کے لیے جو دعا کرے گا اس کی دعا کو ہم قبول کر دیں گے میرے قابل قدر بھائی یہ تو ہے مقربین کا جب دنیا سے دنیا میں رہے تو یہ معاملہ ہوا اور جب دنیا سے جانے لگے تو قرآن خود بتاتا ہے کہ جانے لگے تو کیا عالم ہوگا پروردگار عالم نے فرمایا فَإِمَّا إِلْكَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانَ وَجَنَّتُ نَعِيمَ جب 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 عزرائیل روح قبض کرنے کے لئے چلنے لگے پروردگار عالم نے فرمایا او بابا وہ جوان فلا گلی میں یہ میرا مقرب ہے یوں نہ جانا یہ میرا وی آئی پی ہے دنیا میں جب کوئی وی آئی پی جاتا ہے اسے گلدستہ پیش کیا جاتا ہے پھول پیش کیے جاتے ہیں پروردگار عالم نے فرمایا یہ میرا وی آئی پی جا رہا ہے یہ میرا وی آئی پی آ رہا ہے او عزرائیل تو جنت میں جا جنت کا گلدستہ لے کے جا جا کے میرے مقرب کو پیش کر دے اور تنہا کو ساتھ لے کے جا جنت کی خوش بھویں لے کے جا ساری زندگی تکلیف میں رہنے والا کائنات کے تانے سینے والا میرے نام پہ مارے کھانے والا میرے نام پہ جان لٹانے والا میرے جان میرے نام پہ شہادت قبول کرنے والا میرے نام پہ سب کچھ قربان کرنے والا یہ میرا بندہ میرے ملائکہ جاؤ جنت کا گلدستہ لے کے جاؤ فروح و ریحان اس کے لئے راحتوں کا بندوبست کرو اس کے لئے امدہ کھانوں کا بندوبست کرو جاؤ جنت کے محلات کو اس کے لئے آباد کرو مفسرین ایک اور بڑی دلچسپ بات لکھی فرمایا تین مرحلے ہیں زندگی کے ایک مرحلہ عالم دنیا دوسرا مرحلہ عالم برزخ تیسرا مرحلہ عالم حشر قرآن نے تین طرح کی نیامتوں کا ذکر کیا تین نیامتیں ذکر کی فرمایا جب میرے بن جاؤ گے میں اللہ اعلان کرتا ہوں فروح دنیا میں ہم تمہیں راحت نصیب فرما دیں گے تمہارے دل کو راحت ہوگی تمہاری فکر کو راحت ہوگی تمہیں سکون عطا کریں گے ورائی حان اور جب عالم برزخ میں پہنچ ہوگے تو جنت کے کھانے ہم پیش کر دیا کریں گے اللہ اور جب میدان محشر میں پہنچ ہوگے و جنت نعیم تجنیام تو والے باغ تمہارے لئے سجا دیں گے اللہ میرے قابل قدر بھائی قرآن تو ہمیں بلاتا ہے جنت کی طرف قرآن تو ہمیں محبت کی طرف لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں اسی لئے کہا اے عقبہ کے مسافر تیری منزل کی در ہے ہم نے یہ سمجھا کہ میں دنیا میں پاکستانی نیشنل کسی نے سمجھا میں بریٹش نیشنل کسی نے سمجھا میں فلان نیشنل اللہ بتانا چاہتے نہیں نہیں تو تو جنت کا نیشنل ہے تیرے محلے اور گلی میں اگر تو اپنے گھر سے نکلا اپنے گھر کا راستہ یہاں پہ بھول گیا تو اپنے گھر نہیں پہنچ سکتا اگر جنت کا راستہ تو بھول گیا تو جنت میں کیسے پہنچے گا عقبہ کے اے مسافر منزل تیری کدھر ہے کیوں کر لگے یہاں دل لمحوں کا یہ سفر ہے کیوں کر لگے یہاں دل لمحوں کا یہ سفر ہے جناب نو علیہ سلام سے پوچھا گیا نو ایک ہزار سال کے قریب زندگی گزار کے آیا ہے بتا کیا لگا کتنی زندگی گزاری جناب نو علیہ سلام کہنے لگے یوں لگا ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا ہو ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل گیا ہو اقبہ کے اے مسافر منزل تیری تیری کدر ہے کیوں کر لگے یہاں دل لمحوں کا یہ سفر ہے نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا رہے گا تو اس میں نہ کوئی رہے گا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے میرے قابل قدر جنہوں نے اسے تماشا بنایا وہ خود تماشا بن گئے اور جنہوں نے اسے عبرت گا سمجھا اللہ نے ان کے لئے دنیا کو بھی جنت بنا دیا ہے اس لیے کہ اس کے ساتھ دوستی کر لے اس کے ساتھ دوستی کر لے اس کے ساتھ تعلق نبال اس لیے کہ جب تعلق بن جایا کرتا ہے پھر وہاں جانے کی محبت ہوا کرتی ہے جہاں تعلق ہوا کرتا ہے جہاں مال پہلے پہلے پہنچتا ہے محبت وہاں بڑھتی ہے اگر ہمارے عمال پہلے پہلے پہنچیں گے محبت بڑھے گی اور جب محبت بڑھتی ہے تو پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ فنا کیسی فنا کیسی بقا کیسی فنا کیسی بقا کیسی جو ان کے آشنا ٹھہرے کبھی اس گھر میں آ ٹھہرے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے میرے قابلے قدر بھائی وہ گھر اجنبی تب لگتا ہے کہ اس گھر کی محنت نہیں ہوئی اگر اس گھر والی محنت شروع ہو جائے پھر وہ گھر بھی اپنا گھر لگ نہیں لگے اللہ اکبر میرے قابلے قدر بھائی یہ جو علماء اس طرح کی بزم سجاتے ہیں ہمیں آپ کو بلاتے ہیں اور ہم سب کو یہاں بٹھا کر اس فکر کی طرف اس گھر کی طرف ہمیں جوڑتے ہیں ہمیں منتیں کر کے بلاتے ہیں دنیا کے اندر کھبے ہوئے ہیں وہاں سے کھینچ کر نکالتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس گھر کی فکر ہمیں ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں یہ ہمارے محسن ہیں یہ ہمارے محربان ہیں اس دنیا کے اندر جہاں ہم پوری کی پوری طرح سے کھب چکے ہیں یہاں سے ہمیں کھینچ کر نکال کر ہمیں اس طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں میرے قابل قدروائی اگر اس کوشش میں ہم کامیاب ہو گئے تو پھر ہم حقیقی مانو میں کہ اچانک اسرائیل آ جائیں اور ہم بغیر تیاری کے پکڑے جائیں اور یہ ایک ایسی امتحان گا ہے یہ ایک ایسا امتحان ہے دنیا کے اندر ہر امتحان کے اندر سپلی آتی ہے چانس ملتا ہے لیکن یہ ایک ایسا ہے جس میں کوئی چانس نہیں ہے جو ہی آیا اسے پکڑ لیا گیا دوبارہ آنے کی محلت نہیں دی جاتی اس لیے یہ چانس یہ فکر پیدا کیسے ہوتی ہے یہ فکر پیدا کیسے ہوتی ہے یاد رکھیں یہ فکر سلحا کی مجلس میں پیدا ہوتی ہے اللہ والوں کی مجلس میں پیدا ہوتی ہے جو فکر مند ہوتا ہے وہ فکر پیدا کرتا ہے جو خود بے فکرہ ہو وہ کسی کو فکر مند کیسے کرے گا لہٰذا جو آخرت کے فکر مند ہیں ان کے قریب ہونے کی کوشش کرو ان کی بزم میں بیٹھا کرو ان کی مجلس میں بیٹھا کرو پھر دیکھو گے کہ کیسے فکر مند ہو جاتے ہو پھر دیکھو گے تمہاری لیل و نہار کیسے بنتی ہے پھر دوکھو گے تمہاری صبح و شام کیسے بنتی ہے اور جب وہ ہمارے دل و دماغ پہ قرآن کریم کی مقدس آیات کو سنا کر ہمارے قلوب و ازہان کو گرمائیں گے ہلائیں گے جنجوڑیں گے تو پھر اس وقت وہ فکر پیدا ہوگی اور جب وہ فکر پیدا ہوتی ہے تو کیفیت عجیب بن جاتی ہے ایک اللہ والا جا رہا ہے آخری وقت ہے گھر والوں کو بلایا کہا پلے کچھ نہیں میرے قابل قدروائی یہ وقت آنے والا ہے نہ جانے ہم میں سے آپ میں سے کس کیفیت میں خاتمہ ہوتا ہے دل کی گہرہیوں سے دعا کیا کریں اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے میرے قابل قدروائی یہ بڑی نعمت ہے کہ اپتا خاتمہ کس حال میں ہوتا ہے وہ اللہ والا کہنے لگا وہ اللہ والا کہنے لگا جب میں مر جاؤں تو میرے کفن پہ یہ اشعار لکھنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تُس سارے کفنیں رجت شروع کری شروع آج کل ہمارے ہاں موت کی تیاری ہے موت کی تیاری ہمارے ہاں کیسے ہے ہمارے ہاں موت کی تیاری یہ ہے کہ کفن حاجی صاحب مکے گئے ہو تو زمزم نل تو ہی تہینی اچھے ہو اُو تُو چادر وی کالی آنے ہو تیاری ہے موت نہیں ماشاءاللہ چادر وی کالی اور جو دل ہے وہ بھی کالا اس پہ تو محنت نہیں کی چادر پہ محنت کی چادر لیانا کلمہ شریف اوپر لکھاؤ کفن آبِ زمزم سے دو کے لانا یہ وہ تیاری کرتے ہیں جن کی حقیقی تیاری نہیں ہوتی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم انسان جس کے لئے رحمتِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں اس سے بڑھا کر عطا کر دیا اے میرے اللہ یہ ابو بکر واحد ہے دنیا میں جس کے احسانات کا بدلہ میں محمدِ مصطفیٰ نہیں ادا کر سکا وہ عظمتوں والا انسان جب آخری لمحہ آیا تو فرمایا او میرے گھر والو میرے لئے بزار سے کفن نہ لانا یہ جو میری دو چادریں ہیں جو پہنی ہوئی ہیں انہیں دو کر مجھے کفن دے دینا خلیفت الرسول ہے خلیفت الرسول ہے جلیل القدر صحابی ہیں کفن کے لئے فرمایا یہ دلی ہوئی چادریں دے دینا آج مجھے بتاؤ کہ کوئی غریب سے غریب آدمی کا کفن بھی کبھی دیکھا کہ دلی ہوئی چادریں ڈالی گئی ہوں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ وہاں آخرت کی تیاری مکمل تھی لہٰذا چادروں کی طرف نہیں گئے یہاں جب وہ تیاری نہیں ہوتی تو اور تیاریوں کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو وہ اللہ والا کہنے لگا کہ میرے کفن پہ یہ اشعار لکھنا کیا یا رب تیری رحمت کا یا رب تیری رحمت کا طلبگار آیا ہوں اوڑے مو کفن سے شرم سار آیا ہوں چلے ندیہ چلے ندیہ بارک گناہ نے مجھ کو پیدل اس لیے کندوں پہ سوار آیا ہو میرے کاملے قدر بھائی نہ جانے ہم میں سے کون کس کے کندوں پہ سوار ہونے والا ہے اس وقت سے آنے سے پہلے اگر ہم فکر مند ہو گئے ہم کامیاب ہوں گے آپ نے رات گئے تک اتنی محبت سے آپ نے سنا میں آپ کے صبر کو اور آپ کے امتحان کو اور بڑھانا نہیں چاہتا انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ سے گفتگو کروں گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وآصحابه اجمعین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا واترحمنا لنكونن من الخاسرين اللہم اینا نسألك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللہم اینا نسألك رضاءك ونعوذ بك من غذبك وسختك يا ارحم اللہ حمد يا رب العالمین يا ارحم الراحمین اللہم اینا نسألك بانا نشهد وان لا اله الا انت انت الاحد انت الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا حی يا قیوم يا ذا الجلال والاكرام يا منان يا بديع السماوات والارض يا ارحم الراحمین يا رب العالمین يا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ دانستا خیر دانستا يا اللہ ساری خطائیں معاف فرما يا رب العالمین يا ارحم الراحمین یا ارحماللہ ہمیں ہمارے گناہ معافرما ہماری غلطیاں معافرما ہماری نلائقیاں معافرما یا رب العالمین تو ستار ہے یا اللہ تو غفار ہے یا اللہ ہمارے گناہ بھی معافرما ہماری غلطیوں پہ پردے ڈال دے یا اللہ یا اللہ جس طرح ہماری غلطیوں پہ دنیا پہ پردے ڈالے ہیں پروردگارِ عالم میدانِ محشر میں بھی ان پہ پردے ڈالنا یا اللہ دنیا کی رسوائی سے بھی بچانا اور محشر کی رسوائی سے بھی بچانا یا اللہ یا رب العالمین یا رب العالمین آدھی راست سے زیادہ گزر چکی ہے یا اللہ یا رب العالمین یہ پیر و جوان علماء طلباء یہ سارے مغرب سے بیٹھے ہوئے تیرے محبوب کی باتیں سن رہے ہیں تیرا کلام سن رہے ہیں علماء سنا رہے ہیں یا اللہ سب کے سننے اور سنانے کو قبول و منظور فرما یا اللہ ہم سب تیرے دروازے پر سوالی بن کے آئے ہیں یا اللہ دامن پھیلا کے آئے ہیں یا اللہ سر چکا کے آئے ہیں ہاتھ پھیلا کے آئے ہیں یا اللہ تُو نے تو خود فرمایا امسائل فلا تنہر امسائل فلا تنہر اوہ میرے بندوں تمہارے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے اسے مت جڑکا کرو اسے مت جڑکا کرو یا اللہ تُو نے تو مخلوق کو حکم دیا کہ اس کے دروازے پر سائل آ جائے تو مخلوق نہ جڑکی آج مخلوق خالق کے دروازے پر کھڑی ہے آج مخلوق خالق کے دروازے پر کھڑی ہے آخرت کے لئے فکر مند ہو کے کھڑی ہے قبر کے لئے فکر مند ہو کے کھڑی ہے یا رب العالمین تجھ سے یا رب العالمین تجھ سے قبر کی رسوائی اور میدان محشر کی رسوائی یا رب العالمین ان ساری رسوائیوں سے بچا دینا یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین سارے دامن پھیلا کر تجھ سے تیری رضا طلب کرتے ہیں یا اللہ یا اللہ تیرے غزب کی پناہ مانگتے ہیں یا اللہ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہماری نالائکیوں پہ اپنی گریفت نہ فرما یا اللہ تو غفار ہے یا اللہ تو ستار ہے یا اللہ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما ہماری کوتائیوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں کو معاف فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین تجھ کو تیری قبریائی کا تجھ کو تیری عظمت کا تجھ کو تیری بڑائی کا تجھ کو تیرے مصطفیٰ کا واسطہ دے کر یا اللہ التجا کرتے ہیں پروردگارِ عالم ہمارے حال پر رحم فرما دے یا اللہ آج سارا کفر تیرے مصطفیٰ کے چمن کو اجاڑنے کے در پہ ہے یا اللہ یا اللہ ہم کمزور ہیں یا اللہ یا رب العالمین ہمیں اتنی ہمت عطا فرما اس چمن کی حفاظت کرسکے یا اللہ یا رب العالمین مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما یا اللہ علماء کی حفاظت فرما دینی تحریکوں کی حفاظت فرما پروردگار عالم جن حضرات نے یہ مسجد یہ ادارہ بنایا ہے یا رب العالمین ان کی زندگیوں میں برکت آ فرما یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما امارے محترم قاری صاحب یا رب العالمین یا ارحم الراہ من اپنی معذوری کے باوجود دن رات محنت میں لگے ہیں یا اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما یا اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرما ان کی اس کوشش اور کعوش کو قبول فرما یا اللہ جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے انہیں قرآن کریم کا حقیقی معنو میں عالم بنا یا رب العالمین ان کے والدین کو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما یا رب العالمین اسے دارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما یا اللہ جتنے حضرات یہاں پہ آئے ہیں قدم قدم پہ نیکیاں عطا فرما ہم سب کے سننے اور سنانے کو قبول فرما اس ملک کے اندر استحکام عطا فرما یا اللہ دشمنوں کے شر سے اسے محفوظ فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تب علینا انکا انتا التواب الرحیم آمین و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صلی اللہ علیہ وسلم